اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں لے کے آئیں ہوں آپ کے لیے بہت مزے کی ریسپی کرسپی فرائز مائو چلی کارلک سوس آپ اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی آئیے اب ہم اپنی آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کرسپی فرائز بنانے کے لیے میں نے ایک پاول میں آلو کاٹ کر آدھے پونے گھنٹے کے لیے پانی میں بھکو کر رکھ دیئے تھے کارن فرور ہے میرے پاس 2 ٹیبل سپون فرائز میں ایڈ کرنے کے لیے مائو چلی کارلک سوس بنانے کے لیے میرے پاس مایونیز ہے ہاف کپ ریڈ چلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون کارلک پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اوریکانو پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک ہسبے زائیکہ ٹوماتو کیچپ ون ٹی سپون اور کوکنگ آئل آئیے اب ہم اپنی پرائز کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں پین میں آلو ڈال کر ان کو پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لوں گی ہمارے آلو بوائل ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈرین کر لوں گی میں نے آلو کو ڈرین کر لیا ہے اب میں پیپر ٹاول کی مدد سے میں آلو کو اچھی طرح سے ٹرائے کر لوں گی ہمارے آلو ٹرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈرین کر لوں گی اس میں ٹو ٹی سپون کورن فلور ایٹ کروں گی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ہمارے آلو مکس ہو چکے ہیں اب میں ایک پین میں کوکنگ آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرم کروں گی اور اس میں اپنے فرائز ڈال دوں گی یاد رہے ویورز کہ آپ نے فرائز کو ہاف فرائے کرنا ہے فل فرائے نہیں کرنا جب ہمارے فرائز ہاف فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو فرائے کریں گے ہمارے آلو ہاف فرائے ہو چکے ہیں اب جتنی دیر ہم اپنے آلووں کو ریسٹ دیں گے اتی دیر ہم مایو چلی کارلک سوس بنائیں گے مائنس میں میں ایٹ کروں گی نمک ہسبے زائقہ کارلک پاورٹر ہاف ٹی سپون اوریکانو پاورٹر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورٹر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور ٹماٹو کیچپ ون ٹی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویورز ہماری مایو چلی کارلک سوس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ایک پین میں دوبارہ سے کوکنگ آئل کو گرم کر کے اس پر اپنے فرائز ڈالیں گے اور ان کو فل فرائی کر لیں گے ہمارے فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویورز ہماری مایو چلی کارلک سوس اور فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ